سلام علیکم دوستو میرا نام ہے زفراللہ میں اپنے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ پروگرام میں نے بنایا ہوا پوائنٹ ٹو لائن ویڈ الیویشن ایک پہلے میں نے پروگرام شیئر کیا تھا وہ تھا پوائنٹ ٹو لائن اس میں صرف اپنے دو لائنوں کے کوارڈنیٹ دینے تھے تیسرے پوائنٹ کے کوارڈنیٹ وہ بتا رہے تھے لیکن یہاں پہ ادھر ہم نے ساتھ میں الیویشن بھی دینا ہے تو یہ پوائنٹ ون میں نے دیا ہوا ہے اسٹنگ سو اور ناردنگ دو سو پچاس الیویشن ایک ہزار اور پوائنٹ ٹو کے اسٹنگ ایک سو پچاس ناردنگ تین سو اور الیویشن تیرہ سو تو یہاں پہ ترڈ پوائنٹ کے جو کوارڈنیٹ ہوا ہم نے دیا ہے اسٹنگ ایک سو پچاس اور ناردنگ ایک سو دس تو یہاں پہ انہوں نے چینج اور اپسیٹ بتایا ہوا ہے کہ چینج اس کا مائنس تریسٹھ اشاریہ چھے چار اور اس کا جو اپسیٹ ہے ایک سو چونتیس اشاریہ تین پانچ اور اس کا الیویشن بنتا ہے ساتھ سو انتیس اشاریہ نو نو آٹھ تو یہاں پہ جو یہ تھرڈ پوائنٹ کے جو ہم نے کوارڈنیٹ دیئے ہے تو یہ جو لائن بنتا ہے اس کا جو سٹارٹ پوائنٹ ہے اسے بھی پیچھے جا کے یہ ملے گا اسی لئے اس نے چینج مائنس میں شو کیا ہوا ہے تو اگر اسی لائن کے اندر آ رہا ہو تو وہ پھر پلس میں شو کرے گا آگے جتنا بھی آگے بتائے گا وہ پلس میں ہی بتائے گا چونکہ اس کے سٹارٹ پوائنٹ جو پوائنٹ ون ہے اس سے پیچھے یہ کہیں پہ مل رہا ہے تو اسی لئے اس کا جو چینج ہے وہ مائنس میں بتا رہا ہے اور اپسیٹ آہ یہ اگر رائٹ سائٹ پہ اسی لین کے جو میں نے لین کے کوارڈنیٹ دیئے اسی لین کے اگر رائٹ سائٹ پہ ملنا ہو تو یہ کوارڈنیٹ آہ آرہا ہو نیکسٹ پوائٹ کے تو لوگو پلس میں دیکھائے گا لیفٹ سائٹ پے ہو تو پھر مائناس میں دیکھائے گا اور یہ الیویشن دیکھائے گا یہاں پہ ایک بات آہ ہم نے دینی ہے کہ جو اگر ہمیں نیکسٹ پوائنٹ کے کوائڈرنیٹ کا پتہ ہو ہم نے چینج اور اپسٹ معلوم کرنا ہو تو اسی طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں اگر ہمیں ہمارے پاس چینج اور اپسٹ ہے تو نیکسٹ پوائنٹ کے ہمیں کوائڈرنیٹ چاہیے ہو تو پھر وہ اس طرح معلوم ہو سکتے ہیں پرز کریں ہمارے جو یہ سٹارٹ پوائنٹ ہے ادھر سے ہم نے پچاس میٹر آگے جا کے اور جو ستر میٹر رائٹ سائٹ پہ جانا ہے تو ادھر کے کوائڈرنیٹ ایک سو چورہ سی شہریہ آٹھ پانچ تین اور ناردنگ دو سو پینٹیس شہریہ آٹھ پانچ آٹھ اور اس کا الیویشن بارہ سو بارہ آشاریا ایک تین دو آئے گا اگر اس کو ہم مائنس سائٹ پہ یعنی لیپ سائٹ پہ کریں تو مائنس چالیس ہم نے کر دیا تو اس کا جو نارد ہے وہ تین سو تیرہ شہریہ چی چار ایسٹ ایک سو سات شہریہ دور سات ایک اور الیویشن بارہ بارہ آشاریا ایک تین دو آئے گا تو یہاں پہ افسیٹ سے آپ کا جو الیویشن ہے وہ چینج نہیں ہوگا آپ کا صرف چینج پہ الیویشن چینج ہوگا جس طرح یہ نظر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں فرض کریں یہ ایک لائن یوں ہم نے کیا ہوا ہے تو اس کا جو پوائنٹ ون ہے وہ یہ ہے پوائنٹ ون یعنی کہ اس کا الیویشن ہزار ہے اور یہ پوائنٹ ٹو ہے اس کا الیویشن تیرہ سو ہے تو یہ جو چینج ہے یہ فرض کا چینج ہمارا یہاں پہ بن رہا ہے اور اس کا جو افسیٹ ہے وہ مائنس چالیس یعنی کہ لیپ سائٹ پہ یعنی یہاں پہ اس کا چالیس یہاں پہ بن رہا ہے تو یہاں پہ جب ہم آئیں گے فرض کریں ایک لائن اور ہم نے ڈرا کر دیا یعنی کہ اس کے بالکل یہاں چالیس میٹر پہ یہ نائنٹی پہ تو یہ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آ رہا ہے اگر ہم اس کا افسیٹ چینج کریں گے تو افسیٹ جتنا بھی آگے پیچھے جائے گا تو اس کا الیویشن چینج نہیں ہوگا اگر یہ آگے پیچھے اس طرح لائن پہ جائے گا تو اس کا افسیٹ جو الیویشن ہے وہ پھر چینج ہوگا کیونکہ اس کا الیویشن ہے اس کا الیویشن ہے افسیٹ پہ اس کا الیویشن وہی رہ گا کیونکہ ہم چینج جو ہمارا آ رہا ہے وہ اسی چینج پہ ہم کڑے ہیں صرف رائٹ اور لیفٹ ہم جا رہے ہیں رائٹ اور لیفٹ جانے سے الیویشن چینج نہیں ہوتا آگے پیچھے جانے سے جو ہے وہ الیویشن چینج کرتا ہے تو جس طرح بھی ہم اس کو سو کر دیتے ہیں تو اس کا الیویشن آپ دیکھ رہے کہ چینج ہو رہا ہے اگر اس کو ہم سو کر دے تو اس کا الیویشن چینج نہیں ہوگا اس کو اگر ہم گیارہ سو بھی کر دے تو بھی اس کا الیویشن چینج نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا جو چینج ہے سٹارٹ پوائنٹ سے وہ سیم ہے تو الیویشن اس وقت چینج ہوتا ہے جب ہمارا چینج چینج ہو رہا ہے جب ہم لائن پہ آگے جا رہے ہو تو لائن چونکہ ادھر سے اپ جا رہا ہے یا ادھر سے ڈون جا رہا ہے تو جتنا ہم لائن پہ آگے اور پیچھے جائیں گے تو ہمارا الیویشن چینج ہوگا ادھرائز اگر ہم رائٹ اور لیفٹ جتنا جانا چاہے رائٹ سائیڈ پہ یا لیفٹ سائیڈ پہ تو ہمارا الیویشن وہ ہی رہے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا فیڈ بیک کرنا نہ بھولیے اگر آپ کو یہ پروگرام چاہیے ہو تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے ڈولوڈنگ لنک دیا ہوا ہے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ